نیپال کی آئیوس اور ایلیجا جمالی ایک بار پھر سے یہاں پہ وائرل مار رہے ہیں ایک بار پھر سے سرکھیاں بٹور رہے ہیں اور سرکھیاں بٹورنے کے کئی ریزنز یہاں پر سامنے آئے ہیں نمسکار میں پی ایم ڈی این ایس سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ایار اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ اپریسیٹ کیا ہے انگیز منٹ بٹھائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نے کہیں سرکھیاں اس لیے بٹور رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کر یہ ایک بار پھر سے ویسے ہی کر کے رکھائے ہیں جیسے کہ وہ جانے جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں کمپلیٹلی اسی کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کے انتق بنے رہیے اور اگر آپ یہاں پہ چینل پہ نئی پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیال آئیکن دبالیجئے تاکہ آپ اوگل اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے میلز کے چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوست ہم آپ کو بتا دوں کہ ایکچوال میں ایلیزا اور جو یہاں پہ پوپلر کانٹینٹ کریئر آئیوس ہیں وہ ایک گانے کے تھرو یا اس سے پہلے تھوڑا سا یعنی ٹک ٹوک کے جریعے ملے تھے لائیو سو کے اندر اس کے بعد انہوں نے اپنی اس گل فرینڈ کے لیے گانا بھی گیا تھا اس سے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایلی جے ہیں وہ ویسے پاکستانی ہیں لیکن وہ دوبائی میں رہتی ان کی فیملی بھی آئیوس کا پرسٹ سونگ جو آیا تھا وہ کافی زیادہ وائرل تھا اور انہوں نے اس کے اوپر ریاکسن بھی دیا تھا بعد میں آئیوس ہیں وہ دوبائی جا کے بھی آئے تھے اور اس کے بعد ایلی جے بھی یہاں پہ نیپال میں آئی تھی اور دو تین دن رکی تھی جہاں پہ وہ یہاں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک چیز انہوں نے دیکھی ہے جو آس پاس کی تھی اس کے بعد دوبارہ سے دوبائی گئے آئیوس اور انہوں نے کچھ ورکرز کو ڈونیشن بھی دیا تھا اور اب یہاں پہ دوبارہ سے جو ایلی جے ہیں وہ آئی ہیں ان کو سپیشل انوائٹ کیا گیا ہے ان کے برثڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ان کے جو برثڈے ہے اس کو بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے بنایا بھی گیا ہے یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے دوسری اور اگر بات کری جائے دوستو تو یہ پوپولر کونٹینٹ کریٹر ہیں جس میں سے آئیوس اور ایلیزا جنہوں نے ڈونیٹ کیا ہے نیسیسری فوڈ آئیٹم جو کہ یہاں پہ آسرم کے لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان بڑی لوگوں کے بیچ میں جا کے فوٹو بھی کھنچوائی ہے اور وہ یہاں پہ ریگولرلی سوشل ورک کرتے رہتے ہیں جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائم کے اندر اور اب یہاں پہ یہ جو کاریے کیا ہے انہوں نے وہ سمیں ایسا ہے کہ ارتھکوک ہمارے سامنے آ چکا ہے بھوک اپ اور فلڈ بھی آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائیڈ بھی ہو رہا ہے یعنی کہ یہ ایک بہت دی کریٹیکل سمیں چل رہا ہے اور اس بیچ میں کہیں نے کہیں اس طرح کا کاریے کرنا واسطہ میں ان کو اور زیادہ اپریسیٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ باندھنے جوڑنے کے لیے بھی پریریت کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ نہ کیول ان کو لب بھی مل رہا ہے بلکہ کچھ لوگ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ہیٹ کرتے تھے چاہے وہ ایلیزہ ہو چاہے پاکستان کے اندر ہیٹرز کی بات کریں تو چاہے پھر وہ آئی اس کے لیے ہو کیونکہ لوگ کو مان رہے ہیں کہ انہوں نے جو کارسٹیزم ہے اس کا انگیشٹ جایا ہے گیا ہے دھرم کو یہاں پہ جو ماننے کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر چلے گئے ہیں یہ اور ایکچول میں یہ واسطہ میں اوپر چلے گئے ہیں جو دھرم ہم مانتے ہیں وہ آئی تھنک کی اس نوڑ ریل دھرم اور بات کر سکتے ہیں ایک انسانیت کا دھرم ہوتا جہاں پہ کوئی مشلم یا ہندو نہیں دیکھا جاتا صرف انسان دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے اور اس حساب سے ریلیشن بنائے جاتے ہیں اور ان دونوں نے وہی کر کے دکھایا دوستو یہ آپ کو جتنا آسان لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے انہوں نے سرفیس بھی کیا ہوگا جرور ان کے گھر والے سپورٹ کریں یہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن باہر سے بہت زیادہ تانے بھی جھیلنے پڑے ہوں گے کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے اپنی بچار کومنٹ سیکسن میں جرور لکھیں چلیے آج کے لئے تنکتہ آگے اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے آجروں کو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے